تھیرم اون کنگرنٹ کارڈز ہمارے پاس ایک سرکل پہ دو کارڈز ہوں جو آپس میں ایکول ہوں یا دو کنگرنٹ سرکل پہ دو کارڈز ہوں جو آپس میں ایکول ہوں تو ان سے بننے والی آرکز بھی آپس میں کنگرنٹ ہوں گی چاہے وہ مائنر ہوں میجر ہوں یا سیمی سرکولر ہوں اب آرک کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک سرکل ہے اور اس کے دو باؤنڈری پوائنٹس کو اس کارڈز سے ہم نے جوائن کیا ہے تو یہاں سے یہاں تک یہ جو سرکمفرنس کا پارٹ ہے یہ جو راؤنڈ ہمیں لیندھ نظر آ رہی ہے اسے ہم آرک کہتے ہیں تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو کارڈز اس طرح سے کنگرنٹ ہوں تو ان سے بننے والی آرکز بھی آپس میں کنگرنٹ ہوں گی تو اس تھیرم کی سٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام دراؤ کرتے ہیں ہمارے پاس دو سرکلز ہیں جو آپس میں کنگرنٹ ہیں یا پھر ہم ایک ہی سرکل کو لے سکتے ہیں جس پر ہم دو ایکل کارڈز کو ڈراؤ کر سکیں تو ہم نے دو سرکلز لیے ہیں جو آپس میں کنگرنٹ ہیں یعنی ان کے ریڈیس آپس میں برابر ہیں تو پہلے والے سرکل کا ہم نے سنٹر لیا ہے O اور دوسرے والے سرکل کا لیا ہے O پرائیم جس سرکل کا سنٹر O ہے اس پہ ہم ایک کارڈ راؤ کر لیتے ہیں A B اور اسی طرح دوسرے سرکل پہ ہم کارڈ لیتے ہیں A پرائیم B پرائیم تو اگر ہم پہلے والے سرکل کو دیکھیں تو اس میں کارڈ A B سے بننے والی جو میجر آرک ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں A C B اور جو مائنر آرک ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں A D B اور اسی طرح دوسرے سرکل کی جو ہمارے پاس میجر آرک ہے اسے A پرائیم C پرائیم B پرائیم اور مائنر آرک کو A پرائیم D پرائیم B پرائیم information given ہے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے تو ہم لکھیں گے ABCD and A'B'C'D' are two congruent circles with O and O' as centers respectively such that measurement of AB and measurement of A'B' are equal اور اب ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ arc ADB اور A'D'B'B' بھی آپس میں measurement میں same ہے تو to prove میں لکھیں گے measurement of ADB is equal to measurement of A'D'B' یہ چیز ہم نے prove کرنی ہے تو اس theorem کا prove کرنے کے لئے ہم یہاں پر تھوڑی سی construction کر لیں گے ہم point O' کو A' سے اور B' سے join کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک triangle آ جائے گی O'A'B' اسی طرح point O' کو A' اور B' سے join کر کے ایک اور یہاں پر triangle بنا لیں گے اور یہ step construction میں لکھیں گے join O' with A' and B', O' with A' and B' تو اب theorem کا proof start کرتے ہیں اس طرح کا table بنا لیں گے جس میں ہم statements اور reasons لکھیں گے ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ یہ جو دونوں arcs ہیں ADB اور A'D'B' یہ آپس میں congruent ہیں یعنی measurement میں برابر ہیں تو ابھی تک یہاں پر ہم نے جو construction کی ہے وہاں سے ہمارے پاس دو triangles آ گئیں O' A'B' اور O' A'B' پہلے ہم ان کی correspondence دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ equal ہیں یا نہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے in triangle A, O, B corresponding to triangle A' O' B' ان دونوں triangles کی correspondence میں ہمیں کیا given تھا کہ measurement of A, B equal ہے measurement of A' B' کے تو یہ چیز ہم پہلے لکھ لیتے ہیں measurement of A, B is equal to measurement of A' B' یہ given تھا تو ہم reasons میں لکھیں گے given اسی طرح سے اگر ہم ان triangles کو دیکھیں تو یہاں پر O سے A تک جو line segment ہے یہ ایک radius ہے اسی طرح دوسرا جو circle ہے O' A' radius کے ساتھ یہ دونوں circles آپس میں اگر برابر ہیں یہ چیز ہم نے پہلے سے given میں لی ہے تو اگر یہ آپس میں برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ریڈی آئی بھی آپس میں برابر ہوں گے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ measurement of O A is equal to measurement of O' A' یعنی کہ ان کے آپس میں جو corresponding sides ہیں triangles کی یہ بھی same ہوں گی تو ہم reason لکھیں گے radii or of equal circles اسی طرح سے دوسری side اگر دیکھیں تو O, B اور O' B' بھی آپس میں corresponding sides ہیں اور یہ بھی circle کے radius ہے اور دو equal circles کے ہم جتنے بھی radius draw کریں گے وہ آپس میں length میں برابر ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں measurement of O, B is equal to measurement of O' B' اور اس کے لئے بھی ہم reason لکھیں گے radii of equal circles تو یہاں پر ہم نے دو triangles کی correspondence میں side, side, side 3 sides کو equal proof کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں triangles آپس میں congruent ہوں گی side, side, side postulate کی روح سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ triangle A, O, B is congruent to triangle A' O' B' اور reason لکھیں گے side, side, side postulate تو اگر یہ دونوں triangles آپس میں congruent ہیں تو ان کی remaining sides اور angles بھی آپس میں congruent ہوں گے تو یہاں پر یہ جو angle بن رہا ہے A, O, B یہ congruent ہوگا A' O' B' کے ساتھ تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں measurement of angle A, O, B is equal to measurement of angle A' O' B' اور reason لکھیں گے corresponding angles of congruent triangles تو یہاں پر ہم نے یہ proof کیا ہے کہ یہ دو angles آپس میں congruent ہیں یعنی measurement میں برابر ہیں تو یہاں پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ دو angles آپس میں برابر ہیں تو اس angle سے بننے والی یہ arc اور اسی طرح اس angle سے بننے والی یہ arc یہ بھی آپس میں congruent ہوں گی تو یہاں پر ہم یہ چیز لکھیں گے hence measurement of A D B arc is equal to measurement of A' D' B' اور reason لکھیں گے arcs corresponding to equal central angles اور یہی چیز ہم نے proof کرنی تھی کہ یہ دونوں arcs بھی آپس میں congruent ہیں تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں کوئی سی دو chords equal دی جائیں چاہے وہ ایک ہی سرکل پر ہوں یا دو different equal circles پر equal chords ہوں تو ان سے بننے والی arcs بھی آپس میں congruent ہوں گی تو آج کا ہمارا topic تھا theorem on congruent chords